کساری لال یادو بھوچپوری کے ٹرنڈنگ سٹار کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں ابھی یا کچھ بھی پل میں گرفتار ہو جائیں گے کساری لال یادو اور اس گرفتاری کا دیش کسی اور نے نہیں کوٹ نے گیر زمانتی وارڈنٹ جاری کر دیا ہے مطلب ننویلیبل کیوں کیا ہے ساری بات ہم بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈیا ٹاپ میرا نام حمزہ ہے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے کساری لال یادو جو ہمیشہ بیوادوں میں رہتے ہیں بھوچپوری کے سوپر اسٹار خود کو کہتے ہیں کساری لال یادو کا بیوادوں سے پرانا رشتہ ناتا رہا ہے کبھی پون سنگھ کے ساتھ تو کبھی کسی اور ماملے میں اب کساری لال یادو بہت بری طرح سے گھر چکے ہیں پھس چکے ہیں کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے چھپرا کوٹ نے انہیں گیر زمانت والا وارڈنٹ ایشو کر دیا ہے ان کو لے کر ماملہ کیا ہے وہ ہم بتائیں گے دیکھیں چیک بانس کا ماملہ ہے چیک بانس کا یہ ماملہ ہے جس کو لے کر بار بار کوٹ میں ان کو بلاوا جا رہا تھا کوٹ بلا رہا تھا پیشی ہونے کے لیے اور کھساری لال یادو کوٹ میں پیش نہیں ہوئے اس کے بعد جج نے آرڈر پاس کیا ہے کہ گیر زمانتی وارڈنٹ ان پہ ایشو ہو گیا ہے اور کسی بھی وقت وہ گرفتار ہو سکتے ہیں جیل جا سکتے ہیں اب ماملہ ہم بتاتے ہیں ایک ایک کر کے کیا ہوا کھساری لال یادو پہ رسول پول تھانا چھتر کے نیواسی مرتنجین آدھ پانڈے نے 16 اگل 2019 کو کیس درچ کیا تھا ماملہ ہے جو کھساری لال یادو ہیں چندہ دیوی چندہ دیوی ایک زمین خریدتی ہے جس کا قیمت لگ بھگ 22 لاکھ روپے ہوتا ہے اور وہ زمین خریدتی ہیں رسول پول تھانا چھتر کے نیواسی مرتنجین ناتھ پانڈے سے 22 لاکھ روپے میں اس کے بعد وہ چیک دیتی ہیں بی بی کے نام پہ یہ زمین ہوتا ہے چیک دیتے ہیں کھساری لال یادو اور کھساری لال یادو چیک دیتے ہیں اور چیک دو بار بانس کر جاتا ہے جب چیک بانس ہوتا ہے تو یہ مرتنجین آدھ پانڈے کوٹ میں جا کر کیس کرتے ہیں اور یہ ماملہ چل رہا ہوتا ہے کوٹ بار بار جیسے بھی اگر آپ کا کوٹ میں کیس چلتا ہے تو کوٹ آپ کو بار بار ڈیٹ پہ بلاتی ہے اور آپ کو حاضر ہونا ہوتا ہے تو کوٹ کا جب بھی ڈیٹ ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ حاضر ہونا ہوتا ہے بار بار کھساری لالی آدو کو کوٹ کے طرف سے سمن جا رہا تھا بلاوا جا رہا تھا ڈیڑھ جا رہا تھا بلانے کے لیے آنے کا آدیش ہو رہا تھا مر کوٹ کی آدیش نہیں مانی کھساری لالی آدو نے اب بھور میں پھنچ گیا ہے اور اس کے بعد چھپرا کوٹ نے ایک گیر زمانتی وارنٹ ایشو کر دیا ہے اور گیر زمانتی وارنٹ جس کو ہم ننبلیبل وارنٹ کہتے ہیں جس میں آپ کو بیل نہیں ملتا اب وہ ایشو ہو گیا ہے اب کسی بھی پل کھساری لالی آدو کی گرفتاری ہو سکتی ہے کھساری لالی آدو دھوکہ دھڑی کا ماملہ ہے کیونکہ چیک بانس کا جو ماملہ ہے اس کو لے کر اس میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے کوٹ میں پیشی نہیں ہونے کے وجہ سے کوٹ نے ان پر گیر زمانتی وارنٹ ایشو کر دیا ہے دیکھیں یہ جو پورا ماملہ ہے ایک زمین کا ماملہ ہے جو زمین کھساری لالی آدو اپنے پتنی کے نام پہ 22 لاکھ روپے میں خریدتے ہیں اس کے بعد چیک دیتے ہیں جس سے زمین کھریدتے ہیں وہ چیک کو کیش کرانے بینک میں جاتا ہے اور دو بار وہ چیک بانس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بیکتی مرتون جائے نات پانڈے وہ کیس کر دیتا ہے اور یہ کیس چل رہا ہوتا ہے اب کھساری لالی آدو پہ گیر زمانتی وارنٹ ایشو ہو گیا ہے اور کسی بھی وقت کھساری لالی آدو گرفتار ہو سکتے ہیں ابھی کس دن پہلے ان کا پیچپ ہوا تھا پانڈ سنگ سے ایسا لگا کہ بیوادوں سے ان کا جو رشتہ ناتا ہے اب ختم ہو جائے گا اب کھساری لالی آدو بیواد میں نہیں آئیں گے اور انہوں نے جس طرح سے پانڈ سنگ کو گلے لگایا اور سب لگا کہ اب سب all is well ہے مگر کھساری لالی آدو کے لیے ابھی بھی سب all is not well ہے کیونکہ کھساری لالی آدو نے اس کو کہے کہ چیک بانڈ والا جو fraud کیا تھا چیک بانڈ والا جو fraud کیا تھا اس میں عاملے میں اب گرفتاری کسی بھی پل ہو سکتی ہے کھساری لالی آدو کی کھساری لالی آدو خود کو trending star کہتے ہیں اور اس کے بعد اسی عاملے کو لے کر کھساری لالی آدو اور پانڈ سنگ بھی آپس میں بہت بار گھڑتے آئے ہیں اب دیکھیں ایک نیا تکلیف کھساری لالی آدو پہ آیا ہے کیونکہ کوٹ نے چھپرا کوٹ نے گیار زمانتی warrant issue کر دیا ہے non available warrant issue ہے اب کھساری لالی آدو کی کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے اور یہ warrant اس لیے چھپرا کوٹ نے issue کیا کیونکہ بار بار بلاوا بھیجنے کے بعد بھی حاضر ہونے date پہ حاضر نہیں ہوئے کھساری لالی آدو تو جس صاحب نے کوٹ نے یہ گیار زمانتی warrant issue کر دیا ہے یہ 16 اگل 2019 کا case ہے جب مرتنجہ ناتھ پانڈے نے یہ case کیا تھا اور case کرنے کی وجہ کہ انہوں نے ایک زمین بیچی تھی 22 لاکھ روپے میں خساری لالی آدو کی پتنی کے نام پہ وہ زمین خریدا گیا تھا اور اس کے بدلے میں cash کے جگہ check دیا گیا تھا اور check بار بار بانس ہونے سے پریشان مرتنجہ ناتھ پانڈے نے اس کے بعد case کر دیا تھا اب خساری لالی آدو کے ساتھ آگے کیا ہوگا خساری لالی آدو بار بار مصیبت میں آ رہے ہیں اب کیا ہوگا کبھی بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے خساری لالی آدو کیا جو بیوادوں سے پیچھا ہے وہ کیوں نہیں چھوٹ رہا آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں لکھئے زیادہ سے زیادہ اس وڈیو کو شیئر کیجئے اب اگر ہمارے چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے دھنیوار